بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بہت سارے والدین کے ساتھ یہ مسئلہ درپیش ہے کہ ان کے جوان بچے غصے کا مالک ہوتے ہیں یا جوشیلے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بات بار پر غصہ ہو کر گر میں مار پیٹ کا سلسلہ اور لڑائی جگڑے کا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے جس کی وجہ سے والدین بہت پریشان ہیں اور اپنے جوان بیٹے بیٹیوں کے اس غصے کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر باتے جوانوں کے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے والدین کی چند اہم ذمہ داریاں بنتی ہیں جن میں سے باہر یہ ہیں والدین کو چاہیے کہ اس حوالے سے جوانوں کے لیے آئیڈیل بنے اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل بنے بچے بائے برت ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ غصے کو کنٹرول کر پائیں ان کے سامنے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ان کو ایک ٹریک دے دیتا ہے وہ اس چیز کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے آئیڈیل سے سیکھ جاتے ہیں اور بچوں کے لیے بہترین آئیڈیل اور نزدیک ترین آئیڈیل ان کے والدین ہوتے ہیں اگر والدین اپنے غصے کو کنٹرول کریں جب انہیں غصہ آئے فوراں ڈانٹنا پیٹھنا مارنا شروع نہ کر دیں اور اپنے غصے کو کنٹرول کریں اور کوشش کریں کہ مسائل اور حالات کو اچھے طریقے سے ٹیکل کریں تو ان کے بچوں میں بھی یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے دیجے میں مارنا پیٹھنا اور یہ سلسلہ جاری رہے تو بچوں کے اندر بھی اسی چیز کی عادت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بھی غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتے پس والدین کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اپنے غصے کو ان کے جوان بچے اپنے غصے کو کنٹرول کر پائیں تو والدین خود اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل بنے والدین کے علاوہ جن لوگوں کا بچوں پر بہت زیادہ گہرہ اثر ہوتا ہے عمل کے حوالے سے عادت کے حوالے سے وہ اس بچے کے دوست ہیں تو والدین کو چاہیے کہ ان کے دوستوں پر نظر رکھیں کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں کن لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت بتاتے ہیں کیونکہ انسان جس شخص کے ساتھ زیادہ وقت بتائے گا اس سے اثر لے گا عمل کے حوالے سے عادت کے حوالے سے اخلاق کے حوالے سے تو اگر والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کا جو غصہ ہے جو جوشیلہ پن ہے وہ کنٹرول میں ہو تو ان کی دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ کرائیں جو ڈیسنٹ ہو جو سوبر ہو جو جن لوگوں میں یہ صلاحیت اور یہ خصوصیت موجود ہو ہر کسی کے ساتھ ان کی دوستی نہ ہونے تھے جذباتی لوگوں کے ساتھ جو اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ان کی دوستی نہ ہونے تھے اور ان کی دوستیوں پر چیک اینڈ بیلنس رکھیں والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بہترین دوست ثابت ہوں کیونکہ ایک دوست اپنے دوست کے لیے اپنے مختلف حالات اور مختلف مسائل بیان کرتا ہے تو اگر کسی بچے کا دوست بہترین دوست اس کے والدین ہوں تو وہ غصے کی حالت میں یا زندگی کے مختلف حالات میں اپنے والدین کے لیے اپنے ان احساسات کو بیان کرے گا اور والدین سے زیادہ کسی بچے کے لیے کوئی مخلص نہیں ہو سکتا تو جب یہ بچہ اپنے مسائل اپنے احساسات اپنے والدین کے لیے بیان کرے گا تو اس کے والدین اسے بہترین طریقے سے ٹیکل کریں گے اس کے اس مسئلے کو اور اسے بہترین زندگی کے لیے بہترین مشورہ دے سکتے ہیں تو اپنے بچوں کے غصے کو اگر کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں اس حالت کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہترین دوست ثابت ہوں اپنے بچوں کے لیے بچپن سے ہی ان کے زندگی کے ریڈ لائنز واضح کر دیں ان کو دلیل کے ساتھ ڈسکشن کے ساتھ اور صحیح طریقے اور صحیح انداز میں صحیح گفتگو کے ساتھ ان کے لیے واضح کر دیں کہ یہ ریڈ لائنز ان کی زندگی کے لیے بہت اہم ہیں اور انہوں نے کسی صورت میں بھی ان ریڈ لائنز کو کراس نہیں کرنا فرض کیجئے والد کو چاہیے کہ اپنے جوان بچوں کے لیے یہ ریڈ لائنز واضح کر دیں یہ ریڈ لائنز کھینج دیں کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے زندگی میں اپنی والدہ کے ساتھ بے اہترامی نہیں کرنی ہے اپنے والدہ کے ساتھ بلند آواز میں بات نہیں کرنی ہے اور دلیل اور ڈسکشن کے ساتھ ان کے لیے واضح کر دیں انہیں کنونس کر دیں کہ انہوں نے اپنے زندگی میں کبھی بھی اس ریڈ لائنز کو کراس نہیں کرنا خدا نہ خاصہ اگر وہ اپنی زندگی میں اس ریڈ لائن کو کراس کرتا ہے کیونکہ وہ کنونس ہو چکا ہے کیونکہ اسے دلیل دی گئی ہے تو جب اس کے وعدائن اس کو ڈانٹیں گے یا سمجھائیں گے یا ان پر غصہ ہوں گے تو وہ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھ پائیں گے کیونکہ ان کے لیے پہلے سے یہ ریڈ لائن واضح ہو گئی ہے تو غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے جوانوں کے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے لیے ان ریڈ لائنز کو بیان کرنا اور انہیں اس حوالے سے کنوینس کرنا انتہائی ضروری ہے ایک جوان کو جب غصہ آتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کسی خاص مسئلے کی وجہ سے غصہ آتا ہے جب والدین کو پتا چل جائے انہیں پتا چلنا چاہیے کہ اس کس مسئلے کی وجہ سے اس جوان کو غصہ آئے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کی مدد کریں اسے راہ حل بتائیں اسے یہ بتائیں اور یہ سکھائیں کہ وہ اس مسئلے کو کس طرح ٹیکل کر سکتا ہے وہ اس مسئلے کو کس طرح حل کر سکتا ہے کہ جب وہ مسئلہ حل ہو جائے تو یہ غصہ خود بخود ختم ہو جائے گا اور جوان کے وجود سے یہ غصہ مل جائے گا اگر والدین بچپن سے ہی بچوں کو ان کی ایج کے مطابق ان کی استطاعت کے مطابق ان کی طاقت کے مطابق ذمہ داریہ سنپیں تاکہ وہ بچپن سے ان کے اندر یہ عادت پیدا ہو جائے کہ ان کی زندگی میں اگر مشکلات آئیں ان کی زندگی میں مختلف ذمہ داریہ آئیں تو وہ ان کو حل کرنا سیکھ جائے وہ ان مسائل کے ساتھ نبرد آزما ہونا سیکھ جائیں ان مسائل کو ٹیکل کرنا سیکھ جائیں تو جب یہ بچہ جوان ہوگا تو وہ اس بچپن سے اس جوانی کی حالت دیکھ ان تمام مراحل میں وہ اس چیز کو سیکھ گیا ہے کہ مسائل کے ساتھ کس طرح نبرد آزما ہونا ہے مسائل کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے ان کے ساتھ کس طرح مقابلہ کرنا ہے تو وہ غصہ اس میں کم ہو جائے گا اور وہ منطقی اور لوجیکل انداز میں ان مسائل کو ٹیکل کرنا سیکھ جائے گا اور آخری بات یہ ہے کہ فالدین کو چاہیے کہ جوانوں پر زیادہ سختی نہ کریں ان کی زندگی کے جب ریڈ لائنز کلیر ہو گئے ان کے زندگی کے لیے جب انہوں نے ریڈ لائنز کھینچ لیے تو اس کے علاوہ مختلف جسئی چیزوں پر مختلف چھوٹی چھوٹی چیزوں پر زیادہ بچوں پر اور جوانوں پر سختی نہ کریں اس آزادی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جوان اس جوان میں خود اعتمادی پیدا ہوگی اس جوان میں یہ جذبہ پیدا ہوگا اور وہ یقین تک پہنچ جائے گا کہ میرے والدین مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور وہ خود بخود اپنے اس حالت کو کنٹرول کرنے لگے گا وہ خود بخود میچورٹی کا مظاہرہ کرنے لگے گا تو والدین کو چاہیے کہ ان پر زیادہ مختلف چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مختلف جزوی عمور پر زیادہ سختی نہ کریں امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کے لئے مفید ثابت ہوئی ہوگی آج کے لئے اتنا ہی اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ